موسیقی بمپر کال سے جہاں پر آپ کو انٹرا ڈیمی شف سے زیادہ منافع ملنے کی سمبھاونہ ہے اور آج کی پہلی بمپر کال ہے گول جہاں پر 29,400 روپے کے اس طرح پر بائنگ کی چلا ہے 29,700 کا ٹارگٹ ہوگا 29,300 روپے کے اس طرح پر آپ ایسٹا فلس لگا سکتے ہیں دوسری مہتبون کال جہاں پر آپ کے لئے کمائی کے موقع ہو سکتے ہیں چاندی 44,000 کے اس طرح پر آپ بکوالی کریں 43,500 کا ٹارگٹ ہوگا 44,300 روپے کے اس طرح پر آپ ایسٹا فلس کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور تیسری مہتبون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں جیرہ 17,000 کے اس طرح پر یہاں پر آپ بیچیں 16,700 روپے کا ٹارگٹ ہوگا 17,200 روپے کے اس طرح پر آپ ایسٹا فلس کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ مہتبون کال ہے جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن ایسٹا فلس ضرور لگائی گوار اور جیرے کی قیمتوں میں اور گوار کا بھاؤ جہاں پر قریب 0,5% تک بڑھ چکا ہے NCDX پر گوار سیٹ گوارگم کا اور جیرے میں قریب 0,5% سے زیادہ کی گرابت دیکھنے کو بل رہی ہے ہفتے بھر میں گوار سیٹ گوارگم کا بھاؤ قریب 10% تک بڑھا ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ گوار کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ بڑھنے کی سمبابنہ ہے اتپادن میں کمی کی آشنکہ ہے اور اس کا سیدھا ایمپیکٹ قیمتوں پر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایگری مارکٹ میں یہ دونوں کاؤنٹر ایسے ہیں جہاں پر آج بڑا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے گراؤنڈ ریپورٹ جاننے کیلئے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ راکیش دھاریوال ہیں جودپور سے اور ساتھی ہمارے ساتھ اجیتیش ملک ہیں ریلی گئر کمولیٹیز کے ریسرچ اینالیسٹ آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں راکیش میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے گوار کی ہی بات کر لیتے ہیں اور گوار میں جس طرح سے زوردار تیزی آئی ہے ہفتے بھر میں قریب دس پرچنٹ تک دام یہاں پر بڑھ چکے ہیں گوار کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھنے کی سمبابنہ ہے ایکسپورٹ ڈیمانڈ ایسے میں گوار گم کا بہاہ دس ہزار کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جی ہاں مکترین جی جی گوار گم کے اندر جو بجار ہے وہ اس حساب سے لگبر لگبر ہماری دانہ مجھے چیسے سے بینچانو سو تک بڑھ سکتا ہے ہر گھٹے میں گم لے کے چلنا چاہیے ٹھیکت آپ کریں کہ یہاں پر تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بائی کر کے چلنا بہتر ہوگا اجیتش ملک آپ کا آؤٹلوک کیا ہوگا گوار سید اور گوار گم کے اوپر کیونکہ فنڈیمنٹل دونوں کانٹر کے سٹرونگ ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو لوگ trade کرنا چاہتے ہیں گوار سید گوار گم میں ان کے لیے بائی کر کے چلنا بہتر ہوگا میرے خیال سے مارکٹ جو ہے پچھلے ویک میں کافی زیادہ بڑھا دیا ہے دونوں میں ایک بار شورٹ ٹرم جو ہے پروفٹ بکن کچھ کریکشن سانا چاہیے لیکن اوورال جیسے ہے مارکٹ سینٹیمنٹ جو وہ ہے وہ پوزیٹیو ہے فنڈیمنٹل جو ہم لوگوں نے پہلے بھی دسکرس کیا تھا کہ ایکس پورس آرہا ہے اور جو ہے لگاتا تین سال پروڈکشن کام گئی ہے سٹاک لیویل کام ہے تو یہ سارے فیکٹر جو ہے لانگ ٹرم کیلئے تیزی کا روک وہ کر سکتے ہیں لیکن انٹر ٹرم اگر کسی کو بائی کرنا ہے تو میرے خیال سے سکوار گب میں اور آئیے اب آپ کو بتاتا ہے کہ جو گوار میں تیزی آئی ہے اس کے پیچھے دس بڑی وجہ کیا ہے جس نے مارکٹ کے سینٹیمنٹ کو بڑا بوشٹ دیا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رایفتان میں گوار کے اتپادن انوان میں بھاری کٹ ہوتی کی گئی ہے اور جو دوسرا اگریم انوان یہاں پر جاری کیا گیا ہے راجستان سرکار کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گوار کا اتپادن 36% تک کم رہے گا 14 لاکھ 25 ہزار ٹن گوار کا اتپادن کا انوان جتایا گیا ہے پچھلے سال راجستان میں قریب 22 لاکھ ٹن گوارڈ سیٹ کا اتپادن ہوا تھا اس سال ہریانہ میں 283 ہزار ٹن گوار اتپادن کا انوان ہے پچھلے سال ہریانہ میں 4 لاکھ 20 ہزار ٹن گوار کا اتپادن ہوا تھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو یہ مہتور فیکٹر ہیں اور ایسے میں مانا یہ جارہا چونکہ امریکہ میں ڈریلی ایکٹیوٹی لگتار بڑھ رہی ہے تو کروڈ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھنے کی شمبابنہ ہے اور ایکسپورٹ ڈیمانڈ میں قریب پچیس پرسنٹ تک کی بڑھوتری ہو سکتی ہے تو یہ تمام ایسی وجہ ہے جس سے قیمتوں میں لگتار تیزی کا ماحول بن رہا ہے راکیش ڈھاریوال فیلال اگر منڈیوں کی بات کریں تو کیا سیچویشن ہے منڈیوں میں ڈیمانڈ سپلائی کا ڈیمانڈ منڈیوں کے اندر ابھی گوار ملوں کو پیریٹی چالو ہوئی ہے کچھوڑی بجار بھی نیچے بہت سے بڑھا ہے اور گم کے بعد جو ہے وہ ہر ملر کو ایکسپورٹر کو گم لینا ہے اس حساب سے گوار کی اچھی ڈیمانڈ ہے چلیے تو آپ کہہ رہے کی تیزی کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے اب ایسے میں انٹرادی ٹریڈر کو کیا کرنا چاہیے ہم نے آپ کو بتایا کہ فنڈامنٹل کیسے ہیں مارکٹ کے لیکن گوار میں انٹرادی ٹریڈر کو کیا کرنا چاہیے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ رویندر بھی رہا ہے ساتھی ہمارے ساتھ ترو سرسنگی ہیں رویندر ہم نے فنڈامنٹل دیکھا کہ کس طرح سے تیزی کے سنکیت یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ انٹرادی ٹریڈر کو گوارگم میں بائی کر کے چلنا چاہیے جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی بل ریلی آئی ہے آفٹر پیریڈ آف کنسولیڈیشن لیکن کافی اپ مو آ چکا ہے اور میرے ایساب سے ایک چھوٹا سا کریکشن آ سکتا ہے تو اسی لیے میں ریکممنٹ کروں گا کہ اگر ڈپ ملتا ہے ٹورز 3550 3560 ایک اچھا لیویل ہوگا بائنگ کے لیے اور اوپر میں میں ایکشپے کر رہا ہوں کہ ایک بار 3660 3680 تک پرائیس جا سکتے ہیں تو بائنگ ریکممنٹ ہے لیکن ریکممنٹیشن ہے بٹ ڈپ میں بائی کرنا چاہیے ترون آپ کا ویو کیا ہے گوار کے اوپر ہائے گوڈ مارننگ میرے تنجے ہم لاسٹ ٹو منسے اس کاؤنٹر کے اندر کافی بولیش ہیں اس کے پیچھے ریزن یہی تھا بڑے تقریب ان پر مارننگ اور پہنچنے چونکہ جو بڑے کے پیچھے ریکم پرچھے ریک کے نارے بڑے کیا کہ پیچھے ریک پیچھے ریکم میں اپریشن ہے ایوین ہم کو ایسا لگتا ہے سپٹیمبر کے آس پاس تک یہ پریجز 4500 تک آ سکتے ہیں ٹھیک ہے 4500 کا اس طرح سپٹیمبر تک گوار سین میں دیکھ سکتا یہ ماننا ہے ترون کا اس طرح آپ نظر بنا کر چلئے گوار کے بعد بات کر لیتے ہیں جیرے کی اور جیرے کی قیمتوں میں بھاری گراؤٹ آئی ہے اور واحدہ بازار میں بھائی سے تین پرسنٹ تک شروعاتی دور میں ٹوٹ چکا ہے راکیش جیرے میں جو گراؤٹ آئی ہے کیا یہ گراؤٹ آپ کو آگیا اور بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ خور ایسی آ رہی ہے کہ منڈیوں میں جیرے کی ایرائیوال میں لگتار بڑھوتری ہو رہی ہے جی ہم اتنے جی جیرے کی اس طرح سیزن ہے اس کے اندر راستان کی شوئنگ کے جو آگڑے آ رہے ہیں جو حساب کتاب دیکھ رہے ہیں تو راستان کی شوئنگ گرد پرس سے زیادہ لگ رہی ہے گرد پرس کے سامان لگ رہی ہے اور ابھی گل فوڈ چل رہا ہے وہاں پہ بھی ان باؤں میں جیرے کو اچھا رسپوس نہیں ملا ہے ایکسپورٹ آرڈر میں جی جیرے کے وجہ ابھی اور گھر سکتے ہیں متنگی جی چلی آپ کہیں کہ جیرے میں ابھی اور گراؤٹ آ سکتے ہیں اس کی پیچھے وجہ بھی ہے آپ کو فنڈیمنٹل بتا دیں جیرے کے کی آخر یہ گراؤٹ آئی ہے یہ کیوں آئی ہے اور آگے کس طرح کر رجحان یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سو امبار کو انجھا میں پچیس ہزار بوری کی ایریابل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ انجھا دیش کی شخص سے بڑی منڈی ہے جیرے کی اور اس سال جیرے کا اتپادن پچپن سے ساٹھ لاکھ بوری ہونے کا انمان ہے پچھلے سال قریب پہتالیس لاکھ بوری کا اتپادن ہوا تھا تو اتپادن بھی بڑھنے کی سمبابنہ ہے اس کا بھی ایمپیکٹ پرائز کے اوپر دیکھ رہا ہے اور پچھلے سال کا بکایا سٹاک ایک سے ڈیڑھ لاکھ بوری کا مانا جا رہا ہے تو کیری اوبر سٹاک بھی اچھا ہے پادن بھی بڑھنے کی سمبابنہ ہے سپلائی بھی زیادہ ہے ایسے میں اجی تیش کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیرے میں بھی بکوالی کر کے چلنا چاہیے میرے خلال سے جیرے میں جب تک آریویل کا پیشہ رہے گا تب تک تو اس میں شورٹ ترم سنٹریمنٹ تھوڑا سا ڈاؤن رہے گا حالانکہ اس لئے تین سال سے لگارتار جو ہے اس میں بھی پروڈکشن بہت زیادہ تو ہوا نہیں ہے تو سٹاک لیویل جو ہے دھیرے دھیرے جیسے نیا فصل جیسے آنا آریویل جیسے کام ہوگا پھر اس میں ایکسپورٹ ڈیماند پھر بڑھنے کے امید ہے تو شورٹ ترم اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے خلال سے سولہ ہزار سے سولہ ہزار دو سو تک آنے کی پوزنیل ٹیک پر بن سکتی ہے مارچ کانٹرٹ میں کیونکہ سولہ ہزار آٹسو کا لیویل کافی دنوں سے بریک نہیں کر پایا وہ اگر بریک کرتا تو لوہر سر کی لگ جائے تو وہاں تک آئے گا لانگ ٹرم ہم لوگ ابھی بھی تیزی میں ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ آجی تیش ملک آپ کا اور آکیش داریوال آپ کا ہم سے جوڑے کے لیے اور گراؤنڈ ریپورٹ جیرے اور گوار کے اوپر بتانے کے لیے تو جیرے میں گراوٹ کی سب معاملہ ہے ایسے میں آپ کو لگتا ہے رویندر کی آج کے کاروبار کے لیے بھی جیرے میں بیکوالی کر کے چلنا ہی بہتر رہے گا جی ہاں مرتنجے مجھے لگتا ہے کہ سولہ آزار سات سو سے مارکٹ کافی بار پلٹ چکا ہے اگر سولہ آزار سات سو نکل جاتا ہے تو پھر اس میں اور چار سو پانسو روپے کی فال آ سکتی ہے بہت انیشیلی سکسین داؤن سیونڈ روپے کی فال آ سکتی ہے تو اگر سیونڈین داؤن تک پرائز آتے ہیں تو ایسے گوڈ سیلنگ اپورچنیٹی سیونڈین سیونڈ روپے کی سٹاپ لوس کے ساتھ اوکے ٹھیک ہے ترونج آپ کا view اوورال ایڈیوال کامپلیکس کے اوپر کیا ہوگا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ابھی ٹریٹ کرنا بہتر رہے گا سویہ بین سویہ تیل مسٹرڈ میں آئی ٹھیک مسٹرڈ میں پریشر رہے گا کیونکہ آرائیوال اب آنا سٹارٹ ہو جائیں گے بٹ اندہ کامپلیکس اگر ایز اوال بات کرے تو سویہ بین ہم کو تھوڑا اٹریکٹیو لگتا ہے پرائز کافی اچھے ہیں ٹونٹی نائن ہنڈریڈ کے آس پاس ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار تھوڑا مانسون بھی ویک ہوگا اور کیونکہ ابھی آرائیوال کافی شرنگ ہو جائیں گے آنے والے ہفتہ میں تو وہ کافی سپورٹ کریں گے پرائزز کو تو اس میں آرام سے 32-32.5 پرائز ہم سمر سیزن میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سویہ بین کے اوپر آپ کی کال آج کے کاروبار کے لیے بلکل انٹرڈے پوائنٹ آب یو سے ربیزر کیا ہوگی جی سلنگ پریشر ابھی بھی کنٹینیو ہے میرے سب سے 2860 تک پرائزز آ سکتے ہیں جو کی بہت ہی سٹرونگ سپورٹ ہے ویکلی چارج پر تو میں از اف ناو توہ سا سلنگ ہی ریکمینڈ کروں گا اگر سا 2920 2930 تک آتا ہے پرائزز تو ایٹس اگر سلنگ اپورٹنیٹی 2860 تک پرائزز آئیں گے ایک بار لیکن توڑا سا شورٹ میں کاوشیس رہی ہے کیونکہ ایک اچھی شورٹ کورنگ آ سکتی ہے جی